مطمئن تک کے لئے علی نے فیصلہ کر دیا کہ اگر غلام اور آقا پہچانے نہ جائے تو تلوار سے فیصلہ کرنا جو گلوار دیکھ کے باگ جائے وہ غلام ہے جو رک جائے وہ آقا ہے بس میرے عزیزوں میرے دوستو گفتگو اس مرحلے پر اتمام کذیر ہو گئی کہ فیصلہ ہوتا ہے غلام اور آقا کا تلوار سے آگئی نا کرولا تک بات جو تلوار کی پاڑ پہ اپنی گردن رکھ دے جو خنجروں کے نیچے پہ گلے رکھ دے وہ ہیں آقا اور جو میدان جنگ سے بھاگ جہاں ہیں وہ ہیں غلام کربلا تک پہنچنا تھا اور میں آیا کربلا تک لیکن یہ ظلم ہو جائے گا اگر میں اپنے سننے والوں کے خدمت میں یہ نا ارز کروں کہ فقط کربلا کا مسئلہ نہیں ہے پوری تاریخ بنی حاشم دے گا لوگ پوری تاریخ بنی حاشم کوئی ایسا نہیں ہے جس نے تلوار کے آگے اپنا گلہ پیشنہ کیا ہو کوئی خصوصیت کے ساتھ اولادِ اہو تعلیم جنہیں تاریخ تالیبیین کے نام سے یاد کرتی ہے جعفر اقین علی اور سب سے بڑے تالیب سب سے بڑے تالیب یہ تالیبیین کہلاتے ہیں جعفر نے کس طریقے سے غزب موتا میں جنگ کی جاؤ دیکھو تاریخوں کے اندر مظلوم ہے یہ شخص اس کی اس کے واقعات اور اس کی سرگدشت بیان نہیں کی جاتی ممبر سے ایک عجیب و غریب شخصیت ہے حضرت جعفر تیار جعفر جعفر کے بیٹے ہیں عبداللہ علی کے داماد زینبِ کبرادشاہ اور عبداللہ کے بیٹے ہیں عونو محمد کتنی آسانی سے ہم جس مرحلے تک آگئے جعفرِ تیار کے پوتے ہیں بس سنو ان شہزادوں کا بھی حق ہے نا زیادہ بیان نہیں کروں گا بڑی مختصر سے گفتو ہے عونو محمد کو پہچانتے ہو نا شہزادی زینب کے بیٹے چھوٹے چھوٹے ہیں شبِ آشور شبِ آشور شہزادی زینب نے دونوں بچوں کو بلایا بلانے کے بات کہا یہ تمہارے خاندان کا پرانا صندوقے سے کھولو جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے لوہے کی دو زرہیں نکلیں زرہ جاتے ہیں وہ لوہے کے لباس جو میدان جنگ میں پہنا جاتا تھا تلوار سے بچنے کے لئے اور ان پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے کہا پہچانتے ہو یہ زرہ کس کی ہے کہا امہ نہیں مالو کہا یہ تمہارے دادا جعفرِ تجار کی زرہ ہے اور اس پر ان کا خون لگا ہوا ہے کربلا کے تاریخ آرام سے سننا مجھے پاس وقت نہیں رہا اور اس وقت مجھے گفتگو تمام کرنے تھی کر دینی تھی لیکن جب بات یہاں تک آگئی تو سنو تھوڑا سا سنو کہا بیٹو یہ زرہ تمہیں حدیعہ کرتی ہوں تمہیں ان کے وارث ہو اور کل جب میدان میں جانا ہو تو یہ زرہ پہن کے جانا اور اگر جسم پر کوئی ضرب لگ جائے تو پلٹ کے نہ آنا یہ سوچنا کہ تم جعفرِ تریار کے پوتے ہو سن لیا تم نے اور بڑے آرام سے سن رہے ہو تو اب کربلا کی تفصیلات دینے کا وقت نہیں ہوتا نا تو بڑے آرامی سے سن لو مسائب ہو گئے تمہاری تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی مسائب ہو گئے دیکھو پہلے گئے ہیں انسار پھر قریبی انسار پھر اصحاب ختم ہو گئے جب اصحاب ختم ہوئے تو بنی حاشم میں یہ بحث تھی وہ جو شہزادے بچے تھے کہ پہلے کون جائے عبداللہ ابن مسلم مصطعب ابن عقیل کا بیٹا کہہ رہا تھا پہلے میں جاؤں گا میں جاؤں گا دوسرا عباس کے بھائی کہہ رہے تھے کہ نہیں پہلے ہم جائیں گے یہ بحث تھی بنی حاشم میں کہ پہلے کون جائے مزانے کربلا میں اتنے میں عبدالل عباس کے خیمے کا دروازے دروازے کا پردہ اٹھا خیمے کے دروازے کا پردہ اٹھا اور عباس ایک نو برس کے بچے کو لے کے آئے محمد ابن عباس عباس کا بیٹا ہاتھ تھام کے لائے حسین سے کہہ لے کہ مولا اسے جنگ کی اجازت دیجے بچے کو دیکھا ہوسین نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کیا کہا عباس مجھ پر رحم کرو میں کب تک دیکھوں کہ عم البنیم کی کمائی اجڑتی رہے سن لیا نا تم نے تم نے سن لیا اچھا بھائی اب یہ تو باہر کی بات ہو رہی ہے نا خیمے کے اندر خیمے کے اندر خبر ہو گئی کہ عباس اپنے بیٹے کو میدانے جنگ میں بھیج رہے بچے سننا تھا کہ علی کی بیٹی کو جنان گایا کہا فرزہ میرے بیٹے کھا ہے فرزہ میرے بیٹے کھا ہے بھلا میں رات اجازت دے چکی فرزہ گئی واپس آئی کہا کہ بی بی میں کیا بتنا ہوں بچے تو آپ کے بار بار جنگ کی اجازت مانگ رہے ہیں مامو جان ہمیں جنگ کی اجازت ہو مامو جان ہمیں جنگ کی اجازت ہو لیکن حسین نے ان دونوں کے ہاتھ پکلے ہوئے ہیں حسین نے ان دونوں کے ہاتھ پکلے ہوئے ہیں ایرہ رابی لکھتا ہے کہ حسین مجبور ہوئے محمد ابنی عباس کو اجازت دی دس گیارہ سال کا بچہ عباس تحیل القامت ہے بچہ چھوٹا ہے رابی کہتا ہے کہ عباس جھک جھک کر سمجھا رہے تھے کہ بیٹے تو حیدر کررار کف ہوتا ہے بیٹے تو بڑا چھوٹا ہے اگر جسم پہ زخم لگے تو گھبرا کے پلٹنا ہے نا اگر جسم پہ زخم لگے تو گھبرا کے پلٹنا ہے نا اور وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ بابا آپ فکر نہ کریں آپ فکر نہ کریں میں اپنے دادا کا جلال دکھ لاؤں گا یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بچہ میدان میں گیا اور ایک مرتبہ اس نے آواز دی وہاں عبا ہو عدرکری بابا میری مدد کو آئیے ابباس نے دوڑنا چاہا ہوتا ہے نے سام لیا کہا ابباس کسی باب کی یہ مجال نہیں آئے کہ اپنے بیٹے کے لاشے پہ جائے رک جاؤ میں جاؤں گا کربلا کی تفصیل سننے ہو جب ہی گئے ہوسائن ابباس کے بیٹے کے لاش لائے ابباس کے بیٹے کے لاش خیمے میں آئی جب خیمے میں آئی تو ساری بی بیاں جمع ہو گئی مادر ابباس بھی موجود ہے ایک مطبا زینب آگے بڑھی کہا بی بی تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا بیٹا حسین پہ قربان ہو گیا میرے دو بیٹے کہاں ہیں میرے دو بیٹے کہاں ہیں کہا حسین نے روکا ہوا ہے کہنے لگی کہ فرزہ جاؤ جاؤ اور کہہ کہ تمہیں تمہاری بہن کی حق کی خسم واپس آ جاؤ حسین آئے کہا بھئیہ میں نے زندگی میں تم سے کچھ نہیں مانگا میں نے زندگی میں تم سے کچھ طلب نہیں کیا بس ایک مانگ گئے اور وہ یہ ہے کہ میرے بیٹوں کو جانے کی اجازت دے دو بس تم نے گریہ کیا مجلس تمام ہو گئی اور میں ظاہر ہے کہ طویل مسائب نہیں پڑھا کرتا اور اب بات کو یہی پہ روک رہا ہوں بچے آئے ایک ساتھ میدان میں آئے اور یہ تائے کر کے آئے کہ ایک میمنے پہ حملہ کرے گا دوسرا میسرے پہ حملہ کرے گا فوجوں نے گھیل لیا جب تلوارے پڑی تو پکار رہے تھے مامو جان مامو جان اس سے زیادہ بیان نہیں کروں گا اب میں کیا کروں کہ جب قافلہ دمشق پہنچا اور دمشق میں آداد ہوا تو ہر بی بی اپنے وارث کا سر اپنی گود میں لے کر رو رہی تھی دو چھوٹے چھوٹے سار کنارے پہ رکھے ہوئے تھے شام کی عورتوں نے پوچھا کہ بی بی کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے ایک مطلعہ زینب نے روکے کہا ارے کیا کروں یہ میرے بیٹے ہیں لیکن بھائی پہ رو ہوں مطلعہ مطلعہ مطلعہ